پاکستان وسز انڈیا بڑے مقابلے کے اندر بڑی کرپشن رمیز راجہ کیپٹن بھاور آزم اور انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کی جانب سے کیا رد عمل آیا اور اب کیا فائنل ڈیسیجن لیا گیا ہے کیا میچ دوبارہ ہوگا یا سوپر آور یا ایک ایک پوائنٹ شیئر کیے جائے گا یا امپائرز کو فارق کر دیے جائے گا یا کپتان پہ یعنی روحیت شرمہ اور ویرات کوری کے حوالے سے کوئی کروائی ہوگی یا بابر آزم نے کیا فیصلہ کی ہے یہ تمام کوششنز ہیں جو کہ بار بار کرکٹ فینز پوچھ رہے ہیں سو آپ کو سارے انسر ایک ہی ویڈیو میں دے دیتا ہوں آپ نے صبر کرنا ہے اور آخر تک ویڈیو دیکھنی ہے دیکھئے بات آپ کے ساتھ میں یہاں سے شیئر کرتا ہوں کہ جو انڈیا سے بلانگ کرتے ہیں یا کسی بھی اور کنٹری سے یا پاکستان سے یا کہیں سے بھی جو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہے ہی نہیں دیکھئے اس وقت تین قسم کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے دوسرے وہ ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ اور تیسرے وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی بلکہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اب بات یہ ہے کہ ہم لوگ کیا اس ایشو کو ہائی لیٹ نہ کریں کیا جب انگلینڈ نے نیوزیلینڈ کو گند کر کہہ رہا تھا اور آخر پر سب نے اطراف بھی کر لیا تھا کہ انہوں نے غلطی کی ہے امپائرز نے کہا تھا کہ انہوں نے غلطی کی ہے بین سٹوکس نے سب نے مانا تھا کہ انہوں نے غلطی کی ہے یہ نیوزیلینڈ میں جیت چکا تھا ہمیں جان بوچ کے جتایا گیا ہے یعنی بگ تھری کا مطلب یہ ہے کہ اسٹریلیا انگلینڈ اور انڈیا یعنی یہ جب بھی کھیلیں گے اگر بینیفٹ آف دے ڈاؤٹ ہے کسی بھی ریویو کے اندر یا کسی بھی ایک ایونٹ کے اندر ہے تو وہ بینیفٹ آف دے ڈاؤٹ ان کو دیے جائے گا بگ تھری کو سو باقی بورڈز جیسے نیوزیلینڈ پاکستان ساؤتھ افریقہ یا بنگلہ دیش سیری لنکا یا کوئی بھی اور کنٹری جو باقی کرکٹ بورڈز ہیں کیا وہ چپ رہیں گے کیا ان کو کوئی اس چیز پہ ایکشن ہی لینا چاہیے معاملہ کچھ ایسے سٹارٹ ہوتا ہے کہ ویرات کولی وز آوٹ آف دے کریس اور بول وز ایز ویسٹ ہائٹ بولر وز آل سو سپن ہے سو دا بول ہیڈ ٹو بی اندر ویسٹ ہائٹ اٹو وز ایز رونگ نو بول صحیح ہے اب یہ آپ یہاں سے ایک چیز کو مائن میں رکھیں آپ جہاں سے بھی ہیں کچھ بھی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انڈینز کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی جب بھی ہارتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں پاکستانی جب بھی شکاست ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی وہ بہانے تلاش کرتے ہیں دیکھیں ایسی بات نہیں ہے ہم لوگ جب بھی کچھ بھی ہوتا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ریزن کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے کوئی آپ کو پیچھے ریزن ہوتا بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں یا کچھ بھی بات کرتے ہیں اپ سٹرونگ یہ چیز ہے کہ محمد نواز بال کرتے ہیں ویرات کولی کریس سے باہر آتے ہیں وہ بال کو ہٹ کرتے ہیں اور بال سکس دے دیا جاتا ہے امپائر سکس دینے کے بعد اگلی بال کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ نیکسٹ بال کرائی جائے گی ویرات کولی وہاں سے سٹرونگ رییکشن دیتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں امپائر کو امپائر کہتے ہیں کہ آپ نو بال دیں یا نو بال آپ نے کیوں نہیں دی اب امپائر وہاں پہ ان کے پریشر میں آکے یعنی ویرات کولی ایک برینڈ تو ہے ماننا پڑے گا سب جانتے ہیں کینگ ہے ویرات کولی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے آپ کسی بھی کنٹری سے بلاؤنگ کرتے ہیں آپ ویرات کولی کو کینگ ہی مانیں گے اور وہ ہیں کینگ وہ ایک برینڈ ہے آئی سی سی کی جتنی ویننگ ٹورنمیٹ کی پرائیس ہے اتنی تو وہ دن کی ایک جو انسٹاگرام پر پوسٹ کرتے ہیں اتنی تو پیسے وہ ایک پوسٹ سے لے لیتے ہیں سب پورے ٹورنمیٹ کی جو پرائیس اتنی نہیں ہے جتنی ویرات کولی ایک دو دنوں میں وہ جو پوسٹ کرتے ہیں انسٹا پر وہ آ جاتی ہیں اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے پر کیا جنٹلمن گیم کے اندر ویرات کولی کو فیور ملے گی نو آنسر ہے نو آپ نے قوانین کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ فیصلے کرنے ہوتے ہیں آپ ویرات کولی کی بات پر تو فیصلہ نہیں کریں گے آپ نیکسٹ بال کا تیار ہو گئے ہیں نیکسٹ بال آپ کہہ رہے ہیں کہ بس نواز اگلی بال کرنے لگے اور آپ امپائر یہ نہیں بات کروں امپائر جو ہے وہ نو بال دے دیتے ہیں یہ نہیں آپ یا تو نو بال ہو تو آپ ساتھ ہی دے دیں ویرات کولی کی رییکشن کے بعد یہ آپ نے کیوں نو بال دی اور میں سچ بتا ہوں ہنڈر پرسن بتا ہوں نیوٹرل ہو کے بتا ہوں زندگی میں کبھی بھی میں نے سپنر کی یہ بال نو بال ہوتی ہوئی نہیں دیکھی کریس سے آپ باہر ہو بال ڈپ کر رہی ہو میں آپ کو گرانٹی کرتا ہوں کہ اگر یہ بال چھوڑتے تو وکیٹ کے میڈل میں جا کے لگتی اوپر بیلز پہ بھی نہ لگتی وکیٹ پہ لگتی یعنی وکیٹ کے میڈل میں جا کے لگتی کیوں کیونکہ بال ڈپ کر رہی ہے سپنر ہے اور سپنر کی ہمیشہ بال ڈپ کرتی ہے اور سپنر کی کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ کریس سے باہر نکل کے آکے کھیلے اور آپ اس کو کہیں کہ نو بال ہے امپائر نے یہ غلط ڈیسیجن لیا یہ ڈیسیجن بہت غلط تھا پھر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اگلی بال ڈیڈ تھی اس پہ تین رنز جو بنے ہیں وہ نہیں ہونے شئیئے تھے تو میں نے دوبارہ رولز پڑھے ہیں ابھی بیسے رولز کچھ چینج ہوئے ہیں جیسے کہ رول چینج ہوئے ہیں کہ اگر آپ ٹائم پہ آورز کمپلیٹ نہیں کریں گے تو آخر کے آورز میں ایک دائرے کے اندر آ جائے گا سرکل کے اندر ایک فیلٹر آ جائے گا چار باہر ہوں گے پہنچ نہیں ہوں گے ایک اور رول ہے کہ کوئی بھی بیٹس مین جس طریقے سے مرضی آؤٹ ہو جائے یعنی بیشک بولڈری سے کیچ ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کو کریس چینج کر چکے ہیں تب بھی جو نئے بیٹس مین آئے گا وہ سٹائک لے گا یعنی یہ نئے بیٹس مین ہی سٹائک لے گا بوس سے کونین چینج تو ہوئے ہیں پر پھر بھی یہ کانون آج بھی ہے کہ اگر وکٹ کو بال ہٹ کر جاتی ہے اور آپ رانز بھاگنا چاہے تو آپ رانز بھاگ سکتے ہیں فری ہٹ پہ پر میں نے تو یہ نہیں دیکھا کہ امپائر نے کوئی فری ہٹ کا اس وقت اشارہ کیا تھا شاید کیمرامین کا قصور تھا یا میں نے نہیں دیکھا پر اتنا میں آپ کو ضرور بتاؤں کہ اس ٹائم پہ سب کچھ اتنے جلدی میں ہوا کہ بابر آزم کی امپائر نے بات ہی نہیں مانی بابر آزم امپائر کے پاس گئے بابر نے کہا میں دیکھنا جاتا ہوں کہ بڑی سکرین پہ کہ نوبل کیسے ہے آپ کیسے نوبل دے سکتے ہیں امپائر نے کہا کہ نہیں دکھا سکتے دیکھئے کیسے آپ ایسے کر سکتے ہیں آپ اٹلیس ریویو کرتے ہیں بریڈ ہوج نے کیا کہا انہوں نے کچھ برانی کہا بریڈ ہوج نے سب اچھا کہا بریڈ ہوج نے سمپل سی بات کی ہے کہ why was noble not reviewed کہ جب نوبل آپ نے دینی تھی تو آپ نے ریویو کی نہیں لیا آپ نے تھاڈ امپائر کے پاس فیصلہ کیوں نہیں بھیجا کہ چیک کر رہے ہیں کہ نوبل ہے کی نہیں ہے then how can it not be a dead ball when koli was bold ہونا فری ہٹ بریڈ ہوج کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں dead ball دی گی جب koli bold ہو چکے تھے فری ہٹ پہ میں تو یہ کہوں گا کہ فری ہٹ کی بات ہی نہیں آنی چھئی ہے فری ہٹ کی بات اس وجہ سے نہیں آنی چھئی ہے کیونکہ نوبل تھی نہیں فری ہٹ تو ہے ہی نہیں جب نوبل ہی نہیں ہوئی یعنی نوبل ہی دینا سب سے بڑا فیصلہ تھا اور وہ فیصلہ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی لحاظ سے اس کو ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے اب میں سے ایک دن پہلے بی سی سی ای فیصلہ کرتا ہے کہ ہم لوگ پاکستان میں دوزر تیس کے ایشیا کپ کھلیں نہیں جائیں گے تو پاکستان کرکٹ بورڈ فیصلہ کرتا ہے کہ اگر آپ ہمیں اتنا نیچے سمجھتے ہیں تو ہم بھی آپ کے ہاں ورلڈ کپ دوہزر جو تیس ہے اوڈیائی کا وہ بھی کھلیں نہیں آئیں گے ہم آپ کے کنٹری میں اب بات یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو سٹرونگ رییکشن دینا چاہیے اس پہ بھی آئی سی سی کو جب تک یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا اب پیسہ بی سی سی دیتا ہے اتنا مجھے اندازہ ہے بی سی سی اے ہی سارا پیسہ دیتا ہے آئی سی سی کو اور رمیز راجہ یہ ایکسیپٹ بھی کر چکے ہیں بار بار کہ اگر بی سی سی اے یعنی بھارت کرکٹ بورڈ پیسہ روگ لے تو ہمارا پی سی بی کا اپنا کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں ہے کہ ہم پیسہ کوئی جنریٹ کر سکیں ہم لوگ بھوکے مار جائیں گے یعنی آپ کیا ان چیزوں کی وجہ سے غلط فیصلے دیں گے کیا یہ غلط فیصلے جو ہیں یہ اس وجہ سے دیے جا رہے ہیں کہ وہ کرکٹ بورڈ ایک جو ہے وہ آپ کو پیسے دیتا ہے میں تو آج بھی حیران ہوں کہ اب تک آہ تمام کرکٹ جو آہ بورڈز ہیں جیسے کہ آہ بگ تھری کے علاوہ آسٹریلیا انگلینڈ اور انڈیا کے علاوہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا کہ جو ہمارا ایک الگ بلاک ہوگا جس کے اندر اگر کوئی بھی غلط اس طرح کا جب ہی کوئی فیصلہ ہوگا تو ہم لوگ سب مل کے سٹرونگ ریکشن دیں گے اور بات یہ ہے کہ رمیز راجہ کہ کیا اپنی تنخواہ بچانے کے لیے کیونکہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی بات کریں گے ان کے خلاف تو پھر بی سی سی ای جو ہے وہ ہماری تنخواہ رکھ دے گا کیا اپنی تنخواہ بچانے کے لیے ابھی سٹرونگ ریکشن نہیں دیں گے کیا انہوں نے اس چیز پہ تو ایکشن دیا تھا کہ ہم لوگ اگر آپ نہیں آئیں گے ایشیا کپ کھیلیں پاکستان تو ہم آپ کے ملک میں وائل کپ کھیلیں نہیں آئیں گے دیکھئے پاکستان اور انڈیا کے لوگ آپس میں بہت زیادہ اچھے ہیں پولیٹیکل سٹریشن کی وجہ سے کافی مسئلے ہوتے ہیں اور شاید کرکٹ میں تھوڑا جذباتی ہیں دونوں کیونکہ کرکٹ کو ہم سب سے آگے رکھتے ہیں کرکٹ ہی ہمارا یہ ہے کہ ایک قسم کا ایک یونائٹڈ گیم ہے جو کہ یونائٹ کرتے ہیں دونوں کنٹریز کو دونوں کنٹریز جو ہے اس چیز پہ کھلنا بھی چاہتی ہیں آپس میں فینز انجوائی بھی کرنا چاہتے ہیں فینز یہ بھی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ میچز ہوں پر کیا آپ انڈیا سے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نو بال تھی کیا آپ دل سے بتائیے نیوٹرل ہو کے بتائیے انڈیا یا پاکستانی ہو کے مت بتائیے صرف یہ بتائیے کہ کیا سپینر کی اس ہائٹ پہ جو بال اس کو نو بال دیا جا سکتا ہے نہیں دیا جا سکتا آپ آنسر آنسر کہیں گے نو ہے تو کیوں امپائرز کو پھر اپنی تنخواہ بچانے کے لیے یا آئی پیل کنٹریکٹس بچانے کے لیے یعنی آئی پیل بہت بڑے بڑے کنٹریکٹس دیتا ہے ان کو وہ بند ہو جاتے ہیں اگر یہ ان کی بات نہ مانے تو پورے سال کی کمائی ان کی پندرہ بیز دنوں میں ہوتی ہے مہینے میں ہوتی ہے آئی پیل میں جو کہ پورا سال یہ نہیں کماتے سو کیا امپائرز کو نیوٹرل ہونے کی ضرورت ہے کیا پاکستان نیوزی لینڈ اور باقی کنٹریز کے ساتھ زیادتی ہوتی رہے گی فیوچر میں بھی